اسلام علیکم سٹوڈنٹس اپ گریٹ نائن ویلکم ٹو آن لائن لیکچر سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم لوگ چپٹر نمبر ٹو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آر لائف اینڈ کیمیسٹری ہماری زندگی میں یعنی جانداروں کی زندگی میں کیمیسٹری کا کیا رول ہے اس کو ہم لوگ اس میں سٹیڈی کریں گے آپ لوگوں نے اس سے پریویس چپٹر میں ایک میسٹری کو ایسا برانچ آف سائنس ڈیٹیل سے دیکھا تھا اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ کیمیسٹری سائنس کی ایک ایسی برانچ ہے جس میں ہم لوگ کسی بھی چیز کی کیمیکل پرپرٹیز کو کمپوزیشن کو یا نیچر کو سٹیڈی کرتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے کیمیکل رییکشنز جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو جانداروں کے جذب میں ہو رہے ہوتے ہیں ان کو سٹیڈی کیا جاتا ہے تو اس برانچ کو پھر ہم لوگ بائیو کیمیسٹری بولتے ہیں جب ہم کیمیسٹری کو ہیومن بینکس کے حوالے سے یا لیونگ ٹھنگز کے ایک آرڈنگ سٹیڈی کرتے ہیں تو اس چپٹر میں ہم لوگ بائیو کیمیسٹری کو سٹیڈی کریں گے فرس ٹاپک ہے ہمارے پاس بیسک بیلڈنگ ایلیمنٹس فار لائف لائف سے مراد ہے جاندار یعنی اینیمالز پلانٹس و مائکرو اگنیزمز اس کی بیسک جو بیلڈنگ ایلیمنٹس ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کن کن ایلیمنٹس مل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں جاندار آپ لوگ کو پتا ہے کہ اس یونیورس میں جتنا بھی میٹر اگزیسٹ کرتا ہے وہ سب کا سب ایٹم سے مل کے بناوا ہوتا ہے تو اسی طرح ہماری جو جانداروں کی باڈی ہے اس کا بیسک یونٹ جو ہے وہ سب سے چھوٹا جو یونٹ ہم کنسیڈر کرتے ہیں وہ سیل ہوتا ہے اور سیل بھی ایٹسلو جو ہے وہ ڈیفرنٹ ایٹمز کے کمبینیشن سے ہی بنتا ہے اب کچھ ایلیمنٹس ایسے ہوتے ہیں ہماری باڈی میں یا دوسرے جانداروں کے باڈی میں جو زیادہ ماند میں پائے جاتے ہیں ان کے زیادہ ایمپورٹنس ہوتی ہے اور کچھ ایلیمنٹس ہیں وہ تھوڑی کام اماند میں پائے جاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے سٹیڈی کریں گے ان ایلیمنٹس کو جو ان کا جو ہے وہ زیادہ میجر رول ہے ہماری باڈی میں ان میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں کاربن ہائیڈروجن این اکسیجن اب یہ جو ہے ہماری باڈی کے بہت سارے ایمپورٹنٹ جو ہے وہ آرگنز ایمپورٹنٹ پارٹس کے جو ہے وہ کونسیچوینٹ ہوتے ہیں یعنی ان کے ملنے سے ہی ہماری باڈی بنی ہوئی ہوتی ہے اس کے علاوہ بہت سا فوڈ جو ہم لوگ کھاتے ہیں ہماری دیریل پرین میں جو ہمارا فوڈ ہوتا ہے جیسے ہم پروٹین لیتے ہیں پروٹین میں آپ لوگ جو ہے وہ ملک میٹ وغیرہ لیتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس میں آپ لوگ جو ہے وہ دالے سبزیاں اور دوسرا آناچ سیریلز وغیرہ کو یوز کرتے ہیں لپیٹس جس میں آپ لوگ جو ہے وہ فیٹس اور آئیلی چیزیں ہیں فیٹی چیزیں ہیں ان کو یوز کرتے ہیں اب یہ جو ہمارا میجر فوڈ گروپ ہے پروٹین کاربو ہائیڈریٹس اور لپیٹس یہ بھی جو ہے وہ کاربن ہائیڈروجن اور اکسیجن کے ملنے سے ہی بنتے ہیں اس کے علاوہ بہت سے امپورٹنٹ آرگنز کا جو ہے وہ یہ کمپوننٹ ہوتے ہیں یہ والے تین ایلیمنٹ سب سے پہلے ہم ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کاربن کو کاربن is one of the essential part of all the living things on the planet اس پلانٹ میں اس یونیورس میں پائے جانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں جتنے بھی جاندار ہیں سب کا امپورٹنٹ جو ہے وہ کمپوننٹ ہے small quantities of کاربن are found in the earth's crust as a free element صرف تھوڑی زی اماؤنٹ میں کاربن جو ہے وہ free element کے طور پر present ہوتا ہے لیکن زیادہ تر جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ combine ہوتا ہے یعنی combination کی فارم میں present ہوتا ہے جو single کاربن ہے کاربن کا آپ لوگ کے پاس جو symbol ہے وہ capital تین سے آپ لوگ لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ free state میں بہت کام exist کرتا ہے زیادہ تر یہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ combine کر کے جو ہے وہ present ہوتا ہے کاربن is an important element of the natural compound such as natural gas petroleum and wood etc اس کے علاوہ کاربن جو ہے وہ بہت سے ایسے important جو natural compounds ہیں جیسے کی natural gas ہے جیسے آپ سوئی گیس بھی بولتے ہیں مثین گیس بھی اس سے بولا جاتا ہے اس کا important جو ہے وہ component ہے اس طرح petroleum products کا اور wood کا ٹھیک ہے کاربن is also present in the food you eat اس کے علاوہ اس food کا بھی حصہ ہے جو آپ لوگ کھاتے ہیں اس سے پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا کون کون سا food the food containing carbon hydrogen and oxygen are either carbohydrates یا تو carbohydrates کا حصہ ہے انہوں نے آگے bracket میں لکھا ہے stars sugar and cellulose stars جو ہے سب سے زیادہ آپ لوگا رائس میں present ہوتا ہے اس کے علاوہ plants کی body میں یہ present ہوتا ہے sugar آپ لوگا جو آپ food کھاتے ہیں جنہیں بھی carbohydrates لیتے ہیں اس کا end product جو ہے وہ sugar ہوتا ہے cellulose plants کی cell wall میں پائی جاتی ہے تو carbohydrates جو ہے وہ آپ لوگ plant سے حاصل کرتے ہیں تو اس کے اندر جو main components ہوتی ہیں وہ carbon hydrogen and oxygen ہوتی ہیں اس کے علاوہ fats آپ اپنی ڈائیٹ میں use کرتے ہیں جیسے butter oil جو بھی fatty oily گی والی چیزیں آپ لوگ کھاتے ہیں اس کا بھی important component ہوتا ہے اس کے علاوہ while the food containing carbon hydrogen and oxygen and sulfur and nitrogen are protein اس کے علاوہ کچھ food ایسے جیسے protein ہے اس میں carbon hydrogen and oxygen کے علاوہ تھوڑا بہت جو ہے وہ sulfur and nitrogen بھی present ہوتا ہے تو وہ آپ لوگ use کرتے ہیں یعنی ہم پر جو ہمارا main topic ہے اس time carbon ہے تو آپ لوگ دیکھیں کہ carbon جو ہے وہ کن کن important چیزوں کو component ہے آپ کی جو ڈائیٹ کے major جو ہے وہ food groups ہیں carbohydrates, lipids اور proteins ان کا جو ہے وہ major constituent ہے اس کے علاوہ all the plant life is also made up of compounds containing carbon hydrogen and oxygen اگر ہم plant کی body کو بھی دیکھیں تو ان کے body میں بھی جو major compounds ہیں ان کے اندر جو major constituent ہے وہ carbon hydrogen and oxygen ہی ہے other carbon containing compounds ہیں silk, soap, alcohol, plastic etc اس کے علاوہ کچھ چیزیں جو synthetic ہیں جو naturally available نہیں ہوتی ان کا بھی important component ہے جس میں جو ہے وہ most important ہمارے پاس ہے plastic اس کے علاوہ alcohol, soap اور silk ٹھیک ہے تو carbon کی جو ہے وہ یہ uses آپ نے سارے دیکھیں کہ food جو ہے وہ major food groups میں یہ constitute کرتا ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کا بہت سے synthetic جو ہے وہ چیزیں ایسی ہیں جس کا یہ component ہے اور free state میں جو ہے یہ بہت کم present ہوتا ہے اس کے بعد next آپ لوگ آجائیں hydrogen پہ second most important element جانداروں کی body میں جو major role play کرتا ہے وہ hydrogen ہے hydrogen is an essential part of water and therefore important for all living things اب کیونکہ تمام جانداروں کے لئے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ water سے زیادہ کوئی important چیز نہیں ہے water کے بغیر آپ survive نہیں کر سکتے کوئی بھی living thing survive نہیں کر سکتی تو water کا major component ہے major element جو ہے اس میں hydrogen ہے یعنی H2O فارمولار نے دیا ہے water کا اس میں آپ دیکھیں hydrogen کے جو ہیں وہ two molecules ہیں اور oxygen کا one atom ہے ٹھیک ہے تو جو main سب سے important چیز ہے جانداروں کے لئے اس کا یہ component ہے تو آپ اس کی importance کا انتازہ لگا سکتے ہیں other than this is the found natural gas اس کے علاوہ جو natural gas ہے جس کو آپ لوگ sweet gas بھی بولتے ہیں یا methane gas بولا جاتا ہے اس کا بھی important component ہے آپ کے پاس جو methane gas ہے اس کا فارمولا ہوتا ہے آپ کے پاس CH4 ٹھیک ہے تو اس میں آپ دیکھیں آپ نے carbon میں بھی پڑا ہے اس کی natural جو gas ہے اس کا component ہے اس کے علاوہ hydrogen جو ہے وہ four اس کے ایٹمز ہیں اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو hydrogen جو ہے وہ natural gas کا بھی component ہے اس کے علاوہ it is most common element in the universe for example the sun is a huge white hot ball consisting almost entirely of hydrogen اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ amount میں آپ کا hydrogen present ہوتا ہے وہ آپ کا sun جو ہے وہ اس کا جو main جو part ہے جو ہے وہ main constituent ہے main جو element اس میں پائے جاتا ہے وہ hydrogen یعنی almost پورا کا پورا آپ کا جو سن ہے وہ hydrogen سے جو ہے وہ مل کے بناوا ہوتا next important element آپ کے پاس oxygen oxygen کی properties دیکھتے ہیں oxygen is a colorless orderless gas which is slightly soluble in water colorless یعنی بے رنگ ہے orderless ہے بے بو ہے کوئی کسی کسی کس کے اندر smell نہیں ہے اس کے علاوہ slightly soluble ہے water میں پانی کے اندر تھوڑی بہت حل پذیر ہیں fish and all the form of aquatic life rely on this property fish اور جتنی بھی باقی دوسری آبی حیات ہے جو پانی میں رہنے والے جاندار ہیں وہ اس پر ریلائے کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ لوگ کو بتائیں کہ تمام جانداروں کو سانس لینے کیلئے oxygen کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے جو property ہے یعنی oxygen کا بانی اندر تھوڑا بہت حل پذیر ہونے کی وجہ سے تمام aquatic life زندہ رہتی ہے اس کے لابہ it is a major constituent of air اگر آپ اے 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 دیکھیں تو nitrogen کے پاس second number پہ جو highest number پہ present ہوتا ہے oxygen next again the various organic compounds containing oxygen are glucose sugar cellulose fats proteins etc اس کے لابہ بہت سارے organic compounds ایسے ہیں جس کے اندر oxygen present ہوتا ہے اس کا major component ہوتا organic compound سے مراد ہے ایسی چیزیں جو ہمیں natural sources سے ملتی ہیں جو ہم plants یا animals سے obtain کرتے ہیں ہم اسے ہوت سے artificially synthesize نہیں کرتے انہیں انہیں ہم organic بولتے ہیں جو natural sources سے obtain کرتے ہیں تو جو elements ہیں جو compounds ہیں آپ کے پاس glucose sugar cellulose fats protein etc next آپ کے پاس importance of carbon hydrogen and oxygen اب ہم لوگ دیکھیں گے اس ٹاپک میں جو two main important phenomena two main process living things کے life میں ہو رہے ہوتے ہیں جس میں number one آپ کے پاس respiration second photosynthesis یعنی ایک سانس لینے کا حمل ہے جس کے ذری سے آپ energy obtain کرتے ہیں دوسرا food obtain کرنے کا source ہے دو important processes ہیں اس کے اندر carbon hydrogen and oxygen کس طرح اپنا major role پلے کرتے ہیں ہم لوگ start کرتے ہیں respiration سے respiration جو ہے ایسا عام طور پہ سائنس نار پڑھنے والے جو لوگ ہیں وہ confuse کرتے ہیں breathing اور respiration دونوں میں ٹھوڑا سے ٹیکنیکل ڈیفرنس پایا جاتا ہے آپ simply جو انہیل کرتے ہیں اس میں اوکسیجن آپ جسم میں ایبزورب کر لیتے ہیں باقی سارے جو جس آپ کر دیتے ہیں باڈی سیمپل آپ پاس بریتنگ سانس لینے کا عمل ہے لیکن ریسپریشن اس اگلا سٹیپ ہے اس میں کیا ہے کہ آپ سیجن جو آپ لوگ نے انہیل کی ہے وہ آپ کے سیلز کا حصہ بنے گی سیل میں جانے کے بات سیل میں آرڈی جو فوڈ آپ لوگ سٹور ہو چکا ہے یعنی آپ کی باڈی میں ایک ٹائم بہت سارے پروسیس ہوتے ہیں جیسے ڈیجیشن کا پروسیس میں آپ کی حضم ہوتی حضم حضم ہوتی ہے وہ حضم 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 چکی ہوتی حضم ملتی ہے اس کے اندر اس کو بریگ ڈریک جب فوڈ ریلیز 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 اپنی دیلی اکٹیویٹیز کے لیے اپنی مینٹیننس کے لیے چلیلی اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں اکسیجن ایسا پروسیس جس ملی اکسیجن کو یوز کرتی اکسیجن اکسیجن کو اپٹین کرتے ہیں اور فوڈ کو اکسیجن کرتے ہیں یعنی آپ فوڈ کسی بھی چیز ملتی ہے وہ اکسیجن ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو فوڈ جس ساتھ ملتی ہے تو اکسی ڈائیز ہوتا ہے اکسی ڈائیز ہونے کے بعد وہ بریگ ڈاؤن ہوتا ہے انہوں کے عام طرف کون سا فوڈ مینلی گلوکوز اس کے بعد اندر سے انرجی ریلیز ہوتی ہے نیچے کیمیکل ریاکشن دیکھیں گلوکوز پلس اکسیجن یعنی گلوکوز کی فارم میں آپ فوڈ جو تھا سٹور تھا اکسیجن سیل کے اندر گئی اس کے ساتھ ملی کیا کیا اس نے اس کو بریگ ڈاؤن کیا اس میں ڈیوائیٹ کر دیا کاربن ڈائکسائی واتر اور انرجی میں کاربن ڈائکسائی باہر اگزیل آؤٹ کر دیں گے واتر آپ لوگ کی باڈی ہوگا کچھ کی باڈی کو require ہوگا اس میں ڈائکس کے باڈ جو انرجی ریلیز ہوگی یہ اینرجی کے لئے ریسپیریشن کا سٹپ بہت امپورٹن ہے آپ اپنی ڈیلی روٹین میں کوئی بھی کام کرتے کھاتے ہیں پیتے ہیں پڑتے سوتے ہیں کھیلتے ہیں سب کاموں کے لئے آپ کو انرجی چاہیے ہوتی ہے تو جو انرجی ہے وہ آپ کے آتی ہے ریسپیریشن کے تھو نیچ پڑھ دیکھیں when we breathe in we take air into our lungs جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہم لنگ کے اندر air کو لکے جاتے ہیں دو oxygen from the air then dissolves into the blood in our lungs اب کیا ہوتا ہے کہ ایک ایک سیجن پریزنٹ ہوتی ہے وہ ہمارے blood کے اندر absorb ہو جاتی ہے this dissolved oxygen is taken by the hemoglobin to all parts of our body to react with the glucose to produce energy اب جو oxygen dissolve ہو چکی ہوتی ہے حل ہو چکی ہوتی ہے بلڈ میں بلڈ پروٹین کرتا جائے کہ اس کے ساتھ ہیمو گلو بن جائے وہ oxygen کو ہر پار تک ٹرانسپورٹ کرے گی ہر سیل میں موجود جو glukose موجود ہو کا اس کے ساتھ اکسی ڈائس وہ کرے گی اور اس کے اندر سے انرزی ریلیس کرے گی ایت سیم ٹائم اسی وقت کاربن ڈائکس پاس فوٹو سینتیس یہ بھی بہت امپورٹن پروسس ہے اور تمام جو ہے وہ ہمارا فوڈ ڈریکٹ یا انڈریکٹ لی فوٹو سینتیس کے ثرو ہی ہم اپٹین کرتے ہیں آپ لوگ پتا ہے کہ کاربو ہائیڈ ریٹ پیٹ پیٹ پروٹین یہ باقی چندر ہوا پلانٹ ہی فوڈ کا تو فوٹو سینتیس کے جری سے پلانٹ ہی اپنی فوڈ پرپیر کرتے ہیں اور اس فوڈ کو واقعی لیو ٹھنگ کرتے ہیں اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں فوٹو سینتیس پروس بائی گرین پلانٹ مینفیکچر کاربو ہائیڈ ریٹ کاربو سینتیس ایک ایسا پلانٹ کی بارڈ میں اس کے علاوہ پلانٹ کی بارڈ سن لائٹ سن لائٹ ریکوائر ہوتی ہے کچھ کنڈیشن کے لیے سن لائٹ پریزنٹ ہو کاربو ایکسائیڈ آویلیبل ہو پلانٹ جن کے اندر کلورو فیل پایا جا رہا ہوتا ہے وہ پلانٹ ہیں وہ فوڈ کو پرپیر کر سکتے ہیں آپ کیمکل ڈیکشن دیکھیں واتر جو وہ چاہیے جو کے روٹ سے بزارب کریں گی پلس کاربو ایکسائیڈ جو ایکسائیڈ سے بزارب کیا سن لائٹ اور کلورو فیل کی پریزنس میں کیا بنایا پلانٹ نے گلو کوز اور اکسیجن ٹھیک ہے فوڈ پرپیر کیا اور ساتھ ہمیں اکسیجن دی تو آپ دیکھ لو کہ اکسیجن کا مین سورس بھی فوٹ سین ہی ہے ایک طرف فوڈ کی لئے اپ دوسری طرف آپ دیکھ ہوں گے نشانی ہوگی اس کی کسی اندر خلورفیل پریزن ہے ان کے اندر فوٹ سین صرف ہوگی اکسیجن is produced in this process as a bioproduct and released into the atmosphere اس process میں بائی product کی طور پر اکسیجن بھی پروڈیوز ہوگی یعنی مین چیز جو بن لئے وہ غلو ہوز ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز پروڈیوز ہو رہی اکسیجن جو ایٹموسفیر میں پرانٹ سے گلیز کر دیں گے اگر آپ غور کریں دونوں ایک 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 دوسرے ریویرز ہیں جیسے آپ ریسپیریشن کی ایک 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 گلوکوز اور اکسیجن مل رہے تھے جبکہ آپ پروڈکٹ میں آپ کے پاس گلوکوز اور اکسیجن اسی طرح سے ریسپیریشن میں جو پروڈکٹ سے وہ کاربن ڈائوکسائید وارٹ اور انرجی تھی جبکہ آپ لوگ پروڈیوز کے ریکٹنٹ کی طرف دیکھیں جو ریکٹنٹ سے وارٹ کاربن ایک سن لائٹ کی انرجی تک دونوں ریکشن کی باڈی میں جتنی بھی کیمیکل پروسیس ہو رہے ہوتی ہیں جو سم آف آل پروسیس ہوتی ہم بول لیتے میٹابولیزم میٹابولیزم اس کا سیبر نانسیشن ہے میٹابولیزم جو ہے دو طرح ہوتا ایک ہوتا ہے کیا بولیزم دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے اینابولی میں ہوتا ہے کچھ چیزیں ہیں سمال چیزیں مل کے بڑا مالیکیول بنا رہی ہوتی ہیں جبکہ کیٹابولیزم میں چھوٹے مالیکیول میں کنوارٹ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ دونوں ریکشن کو دیکھیں تو آپ لوگ دیکھیں کہ جو ریسپریشن کا پروسیس تھا اس کے اندر بریک پروسیس کو بولتی ہیں اور اس طرح کی ریکشن کو انیابولک ریکشن بولتے تو فوتو سنتیس کون سا ریکشن ہے انیابولک ریکشن ہے جبکہ ریسپریشن جس میں چیزوں کی بریک ڈاؤن ہو رہی ہے چھوٹے مالیکیول کے اندر یہ ریکشن آپ کے پاس کیٹابولک ریکشن ہے سنت آپ ریکشن اس پورے ٹوپک کو اچھی طرح سے لرن کرنا ہے لونگ کے لئے اور شورٹ کے لئے بھی آپ ریکشن تیاری کرنی ہے ورڈ ٹو ورڈ آپ نے یاد کرنا کسی بھی لائن میں بورڈ میں شورٹ کرسن دی جا سکتے ہیں ٹھیک تو آپ نے ٹوپک اچھی طرح سے یاد کرنا اللہ حافظ